مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان اگر تم بمپروف گاڑی کے اندر بھی ہو گئے تو پھر بھی تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اور پھر پاکستانیوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے کافلے کے آگے چلنے والی تین جیمر گاڑیاں ایک دم سے الٹ گئیں جن میں سے ایک گاڑی کا ٹائر بریسٹ ہوا اور دوسری پینچر ہو گئی جس کے باعث یہ تینوں گاڑیاں الٹیں اب آپ سوچ یہ کہ ایک جانب عمران خان کو اتنی بڑی دھمکی دی گئی دوسری جانب عمران خان کے کافلے کی یہ اہترین گاڑیاں اس طرح سے الٹیں اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جیمر گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر کافلے کے اندر جائیں کہ عمران خان جا رہا ہے اور اگر کوئی ایڈی آگے ہے یا عمران خان کے حوالے سے کسی قسم کی اس کی زندگی لینے کی کوئی کوشش کی گئی ہے تو پہلے یہ جیمر گاڑیاں اس کا نشانہ بنیں گے یہ جیمر گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہر چیز کو یعنی کہ وہاں پر اگر کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو روپنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں ان کے اندر سنسر بھی لگے ہوتی ہیں کہ یہ آگے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پر بار رویوں مواد ہو سکتا ہے کہاں پر کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو بہت پہلے بھی یہ پتا چل جاتا ہوتا ہے کہ آگے حالات خراب ہیں آگے گئے تو ہماری گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے یا آگے کوئی ایسی اکام کیا گیا ہے جس سے ہمیں یا ہماری گاڑیوں کے اندر موجود لوگوں کو نقصان ہو تو یہ تین گاڑیاں جو ایک دم سے اٹھتی ہیں ایک کا اگدام سے ٹائر پھڑ گیا دوسری اگدام سے پینچر ہوئی تو یہ سارے جو معاملات تھے اور مدیب نواز کا وہ جو بیان تھا اس کو اگر آپ دناظر میں رکھے تو آپ کو پتا چلے گا عمران خان کے زندگی چھیندے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہے کتنی بڑی سازش تیار کی گئی ہے مگر عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے عمران خان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کی دعا اور مدد ہے عمران خان کے ساتھ پورے پاکستان کی ماہوں کی دعائیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے پچوں کی دعائیں ہیں جو آج شوخت خانم کے اندر اپنی زندگی واپس ملنے کے اوپر خوشی سے نحال ہیں عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی ان بے گھر لوگوں کی دعائیں شامل ہیں جن کو عمران خان نے چھت دی تھی عمران خان کے ساتھ ان بھوکے لوگوں کی دعائیں ہیں جن لوگوں کو عمران خان نے اپنے لنگر کھانے چلا کر ان کو کھانا دیا تھا عمران خان کے ساتھ ان بے گھر یتیم لوگوں کی دعائیں ہیں جن کو عمران خان نے ہر ذلے کے اندر گھر بنا کر دیئے تھے عمران خان کو نہ انشاءاللہ کل کچھ ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ ہی مستقبل میں ہوگا اور مریم بی بی اور اس کا سارا ٹولا اسی طرح ہمیشہ دلیل و خوار اور رسوہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو گڑ گڑا کر دعا کر دعا کرنیے گے ہمارے پروردگار عمران خان کی ہمیشہ حفاظت فرما اگر آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں اور عمران خان کے زندگی کے لیے آپ ہونے والی اس انجتماعی دعا میں اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں اب ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو روکنے کے لیے عمران خان کو وہ کام کرنے کے لیے جس کے بعد پاکستان کے اندر وہی حالات ہو جائیں جو بے نظیر کے وقت ہوئے تھے اتنا بڑا پلین بنایا گیا جس کو آپریشن ٹو یا جس کو لندن پلین ٹو بھی کہا جا رہا ہے اس کے تحت عمران خان کے کارکنان ہوں عمران خان کے جو اور لوگ ہوں ان کو کس طرح سے ہینڈل اور ٹیکل کیا جائے گا اب دیکھیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر انٹرنیٹ سرویس ہی مطل کر دی گئی تھی عمران خان کے آنے سے پہلے وہاں پر حالات اتنے زیادہ خراب کرنے کے لیے کام کیا گیا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایک جانب جوڈیشل کمپلیکس کے باہر تقریباً سو سے زیادہ کارکنان جو تھے انہیں گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس کی تین گاڑیوں کو عمران خان کے کافلے کی تین گاڑیاں کلرکہار کے قریب حادثے کا شکار ہو گئیں پھر مریم بیبی کا وہ بیان تھا تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ہر باشور پاکستانی یہ مان بھی رہا ہے یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ حالات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر جو دفعہ 144 لگائی گئی ہے اس کے اوپر کتنا سختی سے عمل کیا گیا ہے کس طرح سے یعنی کہ یہ 25 مئی کے جو واقعات تھے یقین جانی ہے یہ انہوں نے وہ بھی بھولانا شروع کر دیئے اور انہوں نے جو حالات بنایا ہے خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو اب ایسی ایک اندھیری نگری کے اندر لے کر جانا جاتے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کا وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے جس کے بعد عمران خان اگر الیکشن جیت بھی جائے عمران خان اگر پارٹسپیٹ کر جائے عمران خان اگر نہ اہل نہیں ہوتا عمران خان کی پارٹی جیت جاتی ہے یہ وزیراعظم بھی بن جاتے تو پھر بھی پاکستان کے لئے یہ حالات ایسے بنا رہے ہیں ایسے بنا رہے ہیں کہ جس کے بعد عمران خان کے جیتنے کے بعد وجود بھی پاکستان کو سملنے میں دس سے زیادہ سال لگ جائیں گے آئی ایم ایف کے آگے یہ بھیکیں مانگ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اساسے تک گرمی رکھانے کے اوپر رضا مندی دکھا دی ہے عمران خان کے زندگی چھینڈنے کے لئے یہ اس نہج تک چلے گئے ہیں اب بھی آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یہ لوگ پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں یہ لوگ پاکستان کے امن کے ساتھ مخلص ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ مخلص ہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لئے مخلص ہیں تو یقین جانئے آپ سے بڑا نادان بندہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اور اگر یہ ساری باتیں مانتے ہوئے بھی بارے میں خود سوچیں کہ آپ شعور کی کس منزل کے اوپر ہے کیونکہ حالات اس وقت پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر عمران خان پر بین لگائے جاتا رہا پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ سب کچھ دکھا رہا ہے اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے عمران خان جو ہے ایک اکیلہ عمران خان کس طرح سے ان سب کے اوپر آیا ہوا ہے اور ان سب کو اس اس نے ایسا پریشان کیا ایسا پریشان کیا کہ یہ عمران خان کی زندگی چھیننے تک کے لیے بھی اب رضا مند نظر آتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے اوپر حملے کی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انہوں نے کتنا بیڑا غرق کی ہے کتنا برا حال کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اور زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب عمران خان کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا ہے عمران خان کے بارے میں انہوں نے جتنی بھی سازشیں کی ہیں یقین جانئے یہ اتنی سازشیں آج تک مل کر بھی کسی کے بارے میں نہیں کر پائے تھے پاکستان کے ساری تاریخ اگر دیکھ لیجئے آج تک کسی بھی ایک سیاسی کسی بھی ایک رہنما کے بارے میں اس طرح گراویہ اختیار نہیں کیا گیا تھا جس طرح گراویہ عمران خان کے بارے میں اختیار کیا گیا اور اسلام آباد کے اندر یہ جو موبائل فون سرویس اور انٹرنیٹ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا سوشل میڈیا کتنا بڑا ایک بھوت بن چکا ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ جو عمران خان کے دشمن ہیں جو عمران خان کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اب عمران خان کے آواز کو دبانے میں جب انٹرنیشنلی ناکام ہوئے جب اپنے میڈیا گو انہوں نے چپ کروایا انٹرنیشنلی ناکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پاکستانیوں کی آواز دبانے کی گوشش کرنا شروع کر دی تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے گر چکے ہیں یہ کتنے آگے جا چکے ہیں عمران خان کے بکس کے اندر کے پاکستانیوں کو ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست دان بھی ہیں ہم نے الیکشن کے اندر پارٹی سپیڈ بھی کرنا ہے اور اس کے باوجود یہ سارے کام کر رہے ہیں کیا پاکستانی عوام بے وکوف ہے کیا پاکستانی عوام دیکھتی نہیں ہے کیا پاکستانی عوام سمجھتی یا سوچتی نہیں ہے کیا پاکستانی عوام کی دماغ میں بوسا بھرا ہوئے ہرگز نہیں پاکستانی عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کا پھر ریزلٹ کب نکلنے ہیں اس کا ریزلٹ نکلنے ہیں الیکشن کے دوران یہ جو کچھ مرضی کرنے ہیں عمران خان کی اگر زندگی چیننے میں یہ ناکام رہتے ہیں تو پھر عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے پاکستانی قوم کی مدد ہے پھر عمران خان کو ہرانا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے پھر تو ان کے امیدوار اپنے حلقوں کے اندر پارٹسپیٹ بھی نہیں کریں گے ابھی بھی پاکستان کے بہت سارے ایسے شہر ہیں پنجاب کے اندر یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کے پی کے پنجاب کے الیکشنوں کے اندر بہت سارے زلے ایسے ہیں جن کے اندر نون لیک کا کسی نے ٹکٹی نہیں لیا ہے ابھی تک نون لیک کے ٹکٹو کے حوالے سے کوئی کنفرمی نہیں ہوئے لوگوں نے اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کروائے ہیں کہیں ایک کا دکہ کوئی نون لیک کا جا کر کاغذاتِ نامزدگی جمع کروا کے آیا ورنہ نون لیک کا تو نام و نشانی مٹ چکا ہے اور ہمارے جو چینلز ہیں ہمارا جو میڈیا ہے جو دن رات یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب سے بڑا سچ دکھاتے ہیں ہم سب سے بڑا کھرا سچ دکھاتے ہیں ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر آج تک ایک پروگرام بھی نہیں کر پائے ہیں کہ نون لیک کو جو اتنی بری طرح الیکشن سے پہلے ہی یہ بڑی شکست ملی ہے کہ کسی نے ان کا ٹکٹ تک جمع کروانے کی زہمت گوارہ نہیں کیا یا کوئی ان کی ٹکٹ لینے کے لیے اپلائے ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس کے بعد ہمارے میڈیا کا جو مقروع چہرہ رہا ہے وہ کس طرح قوم کے سامنے آ جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے اب پاکستانی قوم کو جو ستر بہتر سال سے مستلسل مشکلات برداشت کر رہی تھی ایک قوم نہیں بن رہی تھی ہمیں ایک حجوم تھا اب یہ پاکستان کی داریک میں پہلی بار ہوا کہ کے پی کے کے جو پتھان تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پنجاب کے پنجابی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے گلگت گلگت بلتستان کے جو گلگتی اور بلتستانی تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو سندھ کے سندھی تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو بلوچستان کے بلوچ تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک سیاسی پارٹی کے اوپر پاکستان کے سارے قبیلے پاکستان کی ساری جتنی بھی برادریوں پاکستان کے سارے لوگ کڑے ہو گئے ہیں ایون کے پاکستان کے اندر ستر بہتر سال سے جو تمام مقاتب فکر کے علماء کرام تھے موزز علماء کرام تھے جو امن کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پائے تھے جس طرح عمران خان نے صرف پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے لوگوں کو کٹھا کر لی ہے آپ جا کر دیکھیں عمران خان کا پہرہ دینے کے لیے عمران خان کے زندگی بچانے کے لیے ہر مقتب فکر کے بندیں وہاں پر موجود ہیں جو عمران خان کے لیے وہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے نیک دوائیں کر رہے ہیں اور عمران خان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں جس سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے زندگی چھیننے کے لیے مریم بی بی نے بیان تک بھی دے دیا عمران خان کے کافلے کے آگے جو ڈیڈیکٹ کرنے والی تین گاڑیاں تھیں وہ بھی اُلٹ گئیں عمران خان کے جو کارکنان تھے ان کو بھی سو سزادہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عمران خان کے آنے سے پہلے ہی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تو آپ حالات دیکھیں کہ کتنے زیادہ انہوں نے سینسٹیف کرنے کی کوشش کی لیکن انشاءاللہ جیت بالاخر پاکستانی قوم کی ہوگی جیت انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی جیت انشاءاللہ عمران خان کے چاہنے والوں کی ہوگی جیت انشاءاللہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ہوگی جیت انشاءاللہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی ہوگی اور انشاءاللہ بدترین شکست ان تمام طاقتوں کو ملے گی ان تمام مکروب چہروں کو ملے گی ان تمام مافیاز کو ملے گی ان تمام سازشی اناثر کو ملے گی ان تمام ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی یا ان کی سہولتکاری کی جو یہ کام کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گا